بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دس جولائی ہے اور دن ہے بودھ کا بہت اہم پیش رافت ہے اور وہ یہ ہے کہ سپرنگ کورٹ آ پاکستان میں چیف جسٹس باکستان جسٹس قاضی فائز اس نے فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے اور ماملہ ہے مخصوص نشستوں کی اس کا فیصلہ آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز اس حساب اس کو مسلسل لٹکاتے رہے مسلسل اس کو قاضی فائز اس حساب ڈلے کرتے رہے اس کی تاریخیں آگے ڈالتے رہے پہلے کہتے تھے دو دن میں ہم نے اس کو کنپلور کرنا ہے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ چیزیں ہاتھ سے نگل رہے ہیں تو پھر وہ اس کو ڈلے کرتے رہے اور الزمات لگتے رہے اور یہ دعوے ہوتے رہے کہ اس دوران ججز کو منیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور الزمات لگتے رہے کہ ججز کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں الزمات لگتے رہے کہ ججز کو کہا جا رہا ہے کچھ ججز کو کہ آپ نے آپ کا حلف کچھ بھی کہتا ہے آئین کچھ بھی کہتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ آپ نے قاضی فائش عیسیٰ کے ساتھ جانا ہے جو قاضی فائش عیسیٰ کہہ رہے ہیں اس دوران پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے لیے قاضی صاحب نے کیس جو ہے وہ ملتوی کر دیا حالانکہ ٹوٹل جو ہے وہ بیس منٹ چاہیے تھے دس منٹ سلمانکرم راجہ صاحب کو اور دس منٹ فیصل صدیقی صاحب کو لیکن قاضی صاحب نے پھر بھی اتنی لمبی تاریخ ہی ڈال دی اب معاملہ یہ ہوا کہ اوپن کورٹ میں کل جب یہ کیس کنکلوڈ ہوا تو قاضی صاحب فیصلہ محفوظ کر رہے تھے تو اس وقت منی بختر صاحب نے ان کو کہا کہ آج ہی ہم شورٹ آرڈر سنا دیتے ہیں اور اس پر جیسے منٹ علیہ جان صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پرگرام میں کہا کہ منی بختر صاحب کے کونفیڈنس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اکثریت میں ہیں ان کا جو آئین کے ساتھ جو موقف ہے وہ اکثریت میں ہیں اور آئین کے مطابق وہ یہی کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی ہونی چاہیے عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے عوام کے حقوق امپورٹنٹ ہیں جو اتر منلہ سب کہہ رہے تھے کہ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ ووٹ وہ منڈیٹ ریپلیکٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر قوم اسمبلی کے اندر وہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے سینٹ کے انتخابات میں متاثر ہوں گے سدر کے انتخابات میں متاثر ہوں گے وزیراعظم کے انتخابات میں متاثر ہوں گے یہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی تو اس لیے عوامی منڈیٹ امپورٹنٹ ہے عوام کے رائٹس امپورٹنٹ ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے بھی بڑھ کے عوام کا منڈیٹ کے عوام کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتی ہے تو وہی منڈیٹ ریفلیکٹ ہونا چاہیے دوسری جو اتر منلہ سب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم آنکھیں باند کیسے کر سکتے ہیں گراؤنٹ ریالیٹیز ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوئے الیکشن میں کیسے پکر دکڑ ہوئی ہے کیسے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے کیسے پریس کانفرنسیں کروائی گئی ہیں کیسے بلہ چینان گیا ہے کیسے کاغذات نمزدگی مصرد ہوئے ہیں کیا کچھ ہوا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہیں الیکشن والے دن جو دھاند لی ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں تو اس لیے اثر منللہ صاحب یہ واضح طور پر کہتا رہے کہ ہمیں گراؤنٹ ریالیٹیز کو بھی دیکھنا ہے لیکن قاضی صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا اور پھر یہ پہلا فیصلہ تھا جو قاضی صاحب نے جتنے بھی نورلی کے حق میں فیصلے آئے ہیں جتنے بھی اس نظام کے حق میں فیصلے آئے ہیں جتنے بھی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آئے ہیں مچھائے وہ بلے والا فیصلہ ہو بلے والے فیصلے کی اب ٹائمنگ تو دیکھیں کہ بلے والا رات کتنا بجے قاضی صاحب نے چھینہ تھا یعنی مجھے ایزیک ٹائم نہیں پتا لیکن رات بہت لیٹ نائٹ جا کر اور قاضی فائص اسح صاحب نے بلہ چھینہ تھا بہت لیٹ نائٹ بیٹھ کے اور بلہ چھیننے والا کیس قاضی فائص اسح صاحب کے عدالتی کریئر کا پہلا کیس ہے جو انہوں نے چھٹی کے دن بیٹھ کے سنا ہفتے اور اتوار کو سپرنگوڑ کی چھٹی ہوتی ہے پہلا کیس ہے ملک میں کچھ ہو جائے تباہی ہو جائے بربادی ہو جائے انسانی حقوں کے پامالی ہو جائے جو مرضی ہو جائے قاضی صاحب ہفتے توار کو عدالت نہیں کھول دے لیکن بلہ چھینہ اتنے امپورنٹ تھا کہ ہفتے والے دن وہ بیٹھے رات لیٹ نائٹ تک بیٹھے اور بلہ چھینہ اسی طرح سے رات لیٹ نائٹ تک شام لیٹ تک بیٹھے رہے تھے جب الیکشن کمیشنر کو کہا تھا کہ اپیلے کرو جائے اس آرڈنگوں پر دسخط کیے تھے یعنی اس حد تک انہوں نے بیرون ملک جانا تھا چھٹیوں پر لیکن یہ وہ فیصلہ کر گئے تھے اتنی جلدی تھی یہاں پہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ واضح ہے کہ قاضی صاحب کے پاس اکثیدیت نہیں رہی اب وہ اکثیدیت کیسے منیج ہوگی الزامات لگ رہے ہیں اور اطلاعات یہاں رہی ہیں کہ deadlock ہے اطلاعات ہیں اور الزامات ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ووٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ججز کو منیج کرنے کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرمانے کی منیج کرمانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی آج بھی مقصود نشستوں کے کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکا یہ بہت حیران کون ہے یہ بہت سوالات اٹھاتا ہے کہ ایک کیس جو اتنے دنوں سے سنا جو کلائرٹی تھی کہ جس جائے جیس 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 جائے جانے وہ جائے لیکن اس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا مسئلے چار پانچ ہیں پہلا جو فیصل صدیقی صاحب نے سبزادہ حامد رضا کے کاغذات نامزدگی دکھا دیا تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ سنیت آت کونسل کی طرف سے الیکشن لڑنے ہیں اور بریکٹ میں لکھا ہوا تھا الائنس ویڈ بی ٹی آئی اس میں منیبختر صاحب نے یہ پوائنٹ پکڑا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اپنا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی امیدوار ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو اسی جماعت کا نشان اس کو دیا جائے گا اور وہ سنیت آت کونسل سے تھے تو ان کو سنیت آت کونسل کا نشان ملنا چاہیی تھا کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ سبزادہ حامد رضا نے کیونکہ خود اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے بلہ دے دیں اور بلہ نہیں دینا تو شٹل کاؤک دے دیں تو عدالت نے کہا کہ یہ آپ کے اپنا قانون کہتا ہے کہ آپ نے ان کو وہی دینا تھا نشان جو ان کی جماعت کا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب سلمان اکمراجہ صاحب نے عدالت کے سامنے وہ بلے باز والے معاملے کے بعد کا فیصلہ رکھ الیکشن کمیشن کا اس میں بھی یہی ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا جب پی ٹی آئی والے بلے باز پر الیکشن لڑنے جا رہے تھے تاکہ ایک نشان پر لڑ سکیں تو الیکشن کمیشن نے بیٹھ کر کہ سنیتہات کونسل سے وہ ہیں اور انہوں نے سیس کو بھی ڈراؤ نہیں کیا تو نشان کوئی بھی ہو وہ سنیتہات کونسل کے امیدوار تھے اور سنیتہات کونسل کے ہی ٹین ٹین کینڈیٹ تھے اگر یہ بات مان لی جائے قاضی فائز عیسیٰ گروپ کی اور نونلی کی کہ جناب مقصود ازاد امیدوار اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جو پارلمانی پارٹی ہو اور پارلمانی پارٹی وہ ہوگی جو کم از کم ایک نشے جیت کر رہے تو اس میں بھی سازار نحمد رضا آتے ہیں پھر دوسرا جو اس میں مسئلہ آیا وہ آیا جب سلمان اکم راجہ صاحب نے پوری بازی پلٹ دی جب سلمان اکم راجہ نے عدالت کے سامنے اپنے سارے فارمز رکھ دیئے اور بتایا عدالت کو کہ الیکشن کمیشن نے ریکارڈ چھپایا ہے جھوٹ بولا ہے دون امریکی ہے عدالت کے ساتھ ایک گندہ کھیل کھیلا ہے لکازی صاحب اس پہ چپ رہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سمارک ناجد صاحب نے بتایا جیسے بیریسٹر گور صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے پورے پاکستان میں جتنے بھی امیدوار تھے ایک ایک ڈاکومنٹ کاغذات نمزدگی انہوں نے وہ پی ٹی آئی سے جمع کرائے ہیں جس میں ڈیکلیریشن پی ٹی آئی کا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں اور سیٹفیکیٹ بھی بعد میں پی ٹی آئی کا دیا وہ جو ٹکٹ ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن کے لگائے گئے کرپٹ بیروکریٹس جو آروز ہیں انہوں نے کرپٹ بیروکریٹس نے وہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس سارے کھیل کا حصہ تھے ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے جو آٹھ فروی کے انتخابات کی سازش تھی آٹھ فروی کے انتخابات اس ملک کے مستقبل کے ساتھ سب سے بڑی سازش تھی پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے آٹھ فروی کے انتخابات کے ذریعے پاکستان کتنے تمزور کر دیا ہے اور ایسے لوگ مسلط کر دیا پاکستان پر کہ یہ کافی ہیں ان کو آ کے کیا ضرورت ہے یہاں پہ آ کے ٹینک چلانے کی بمباری کرنے کی حملہ کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے آٹھ فروی کے انتخابات ہیں ان آٹھ فروی کے انتخابات میں انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے انہوں نے آرپوری کے انتخابات میں انہوں نے ایسے لوگوں کو وہ لے رہی ہیں جن لوگوں نے آ کے اور اس ملک کا ستیہ ناس کر دیا ہے اور آگے بھی نظر نہیں آ رہا کال ایک سروے آیا ہوا تھا کہ 94 فیصد پاکستانی پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں میں نے تو اس پر ٹویٹ کیا تھا کہ یہ غلط سروے ہے 99% ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور مسئلہ کیا ہے کہ ہوف ختم ہو گئی ہے امید ختم ہو گئی ہے لوگوں کو اندھیرہ نظر آتا ہے لوگوں کو مایوسی نظر آتی ہے جو کہ تکلیف دے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی ٹائم لگ سکتا ہے چار ماہ لگ سکتے ہیں چھ ماہ لگ سکتے ہیں آٹھ ماہ لگ سکتے ہیں سال لگ سکتا ہے ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے لیکن اس ملک کو آگے جانا ہے یہ ملک آگے جائے گا پاکستان کی قوم نے آٹھ فردو کی جو فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے پہ جو شب خون مارا گیا ہے یہ زیادہ ہزتر برقرار نہیں رہے گا تو یہ والا ایک معاملہ ہے پھر ایک چیز اور مجھے الیکشن کمیشن جواب نہیں دے سکا کہ کس قانون کے دہت انہوں نے پی ٹی اے کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ٹکلیئر کیا اس کا بھی وہ جواب نہیں دے سکے جمال خان مندخیل صاحب نے مارکس یہی دے تیرے لیکن ظاہر ہے جمال خان مندخیل صاحب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ مارکس جو بھی دیں لیکن انڈ میں وہ قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ جاتے ہیں لیکن جائے افریدی صاحب نے یہ کہا کہ چھے ڈاکومنٹس تو الیکشن کمیشن نے جو جھوٹا ریکارڈ پیش کیا جو نامکمل ریکارڈ پیش کیا اس میں بھی چھے تو کاغذات ایسے تھے کاغذات نامزدگی جس میں ڈیکلیریشن بھی پی ٹی آئی کا ہے جس میں سیٹیوکیٹ بھی پی ٹی آئی کا ہے تو یہ جج سے سوال کیا کہ ان کو آپ نے کیسے جو ہے وہ آزاد ڈیکلیئر کر دیا یہ تو آزاد ڈیکلیئر اس کو نہیں کر سکتے تھے آپ نے کیسے ان کو آزاد ڈیکلیئر کر دیا ہے تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ تھا اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ ایک سریعت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ منصولی شاہ صاحب مونی بختر صاحب آئیشہ ملک صاحب اثر منلہ صاحب شاہد وحید صاحب یہ تو کلیٹی کے ساتھ جو موقع فین کا تھا وہ بتاتے رہے حسن عزاریزوی صاحب کے بھی ریمارک صاحب کے سامنے ہیں اور یعیہ فریضی صاحب کے بھی ریمارک صاحب کے سامنے ہیں ہاں قاضی صاحب قاضی صاحب کے ساتھ امیونی دین خان صاحب محمد علی مزد صاحب اور ارفان صادت صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب یہ اور ایک اور بھی رہ گئے بارال یہ پانچ چھ ججز تھے جو ظاہر ہے پانچ ججز جو ہیں وہ قاضی صاحب کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سات ججز بنتے ہیں اور ہاں نہیں مغوان صاحب ادھر چھٹے وہ پھر بھی وہ چھے ہیں یہ ساتھ ہیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جو حسنات ملک صاحب نے کہا کہ پلین بھی پہ کام ہو رہا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کوشش کرے کہ نشیست نہ نہ ان کو ملیں نہ ان کو ملیں اور دونوں کو نہ ملیں اور اس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ اس سے پھر فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت ایک نیا کھلوار کرے گی کہ جناب ہم جتنا یہ چوبیس نشیست نہ نکال کے ایوان کی جو تعداد منتی ہے اس کا دو تحیر جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے چاہیے ہوگا حالانکہ آئین میں ایسا نہیں آئین بڑا واضح ہے لیکن قاضی صاحب کو ایکسٹنشن نہ کرنا نے دینی ہے تو پھر قاضی صاحب نہیں اس کیس کو لگانا ہے اپنے سامنے لگا کے اور کہہ دیں گے کہ ان کی جو آئین کی تشریح ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ کیونکہ چوبیس سیٹوں کا سومنگو نے فیصلہ دے دی ہے کہ وہ کسی کو نہیں مل سکتی ان چوبیس کو مائنس کریں اور باقی جو نشیستیں بنتی ہیں ایمان کی جو یعنی تین سو انتالی سے آپ چوبیس نکالیں تین سو تیرہ یعنی تین سو تیرہ کی ٹو تھڑ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے چاہیے پھر یہ پلان ہوگا کیونکہ مسئلہ اس میں سارا قاضی فائز صاحب کی ایکسٹنشن کا ہے یہ نظام قاضی فائز صاحب پر کھڑا ہے جس دن قاضی فائز صاحب نہ رہے یہ نظام نہیں رہے گا اور یہ نظام چاہتا ہے کہ قاضی صاحب رہیں تو بارحل یہ بہیران کن ہے جس طرح میں نے آپ کو ارس کیا کہ آج یہ نانہ فیصلہ اور اب شاید یہ کل آئے ابھی آ جائے گی کل نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے جمعہ کو تو آئی جائے گا اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی آگے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں جو ایمان خان صاحب نے قاضی فائز صاحب پر اعتراض اٹھا دیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اب تو قاضی صاحب اور پرسنل ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے ہر صورت میں عمران خان کے خلاف فیصلات دینا ہے تو ظاہر ہے جب ایک چیپ جسٹس کے بارے میں یہ تاثر من جائے کہ وہ آئین اور اپنے حلح پر نہیں بغص انا اور نفرت پر فیصلے دیتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے کسی بھی مول کے لیے اللہ کریم ہاں پاکستان پر پر رحم کریں کرم کریں مجھے اپنے دوم یاد رکھیں اور جیسے ہی کاؤز لسٹ آئے گی آپ کو آقا کریں گے دیکھتے ہیں کاؤز لسٹ آ سکتی آج اور جس میں بتایا جائے گا کہ کل ساڑھے گیارہ بجے یا کتنے بجے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا کل ساڑھے گیارہ بجے کیونکہ وہ بھی کیس ہے ملٹی کورس والا بھی لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے فیصلہ سنا دیا جائے گیارہ بجے سنا دیا جائے دو بجے سنا دیا جائے اور اگر آج نہیں آتی کاؤز لسٹ